کچھ بھی ہو عوام کو ریلیف دے یوٹیلیٹی سٹورز پر ایشیا کی قیمتوں اور ان کی ترصیل پر کڑی نظر رکھیں وزیراعظم عمران خان کی اپنی ٹیم کو ہدایت اجلاس میں ویڈیو لنک پر پنجاب اور خیبر پکتون خواہ کے بزرائے آلہ اور سندر بلوچستان کی چیف سیکیٹریز کی شرکت ملاوت روکنے اور پرائس کٹرول کرنے کے لیے اقدامات کا جائزہ لیا گیا یہ ایک سفر ہے جو تقریباً اٹھارہ مہینے میں اس حکومت نے اپنی انکومپیٹنس اپنے ان ایکسپیرینس اپنی انڈیسیزن اور اپنے انڈیفرنس کے ساتھ عوام اور معیشت کی طرف جو انہوں نے برتا اس سے پہنچا دیا ہے یہ بدترین اقتصادی بہران مین میڈ کرائیسس ہے جس کے پیچھے اس حکومت کی نا اہلی نا لائکی نا تجربے کاری عوام سے اور ان کے مسائل سے بے حصی ہے صرف اٹھارہ مہ میں حکومت نے معیشت اور عوام کی کمر توڑ دی اقتصادی بہران ان کی نا اہلی اور نا لائکی کی وجہ سے ہے ایسین اقبال کا قومی اسمبلی میں گرجدار خطاب بولے نا اہل حکومت اداروں کی شیلڈ میں چھپنے کی کوشش کرتی رہی اور قوم کی چیخیں نکل گئیں ہم جب سوال پوچھتے تھے تو جواب ملتا تھا حکومت اور فوج ایک پیج پر ہے کوئی بھی ایک سال کے اندر معیشت کا ڈھانچہ تبدیل نہیں کر سکتا خسرو بقتیار کا احسن اقبال کو جواب بولے جب کرزوں کا حجم اٹھتر فیصد ہوگا تو سارا پیسہ سود ادا کرنے پر ہی جائے گا معیشت پر سیاست کا وقت نہیں ہے ملک چلانے کے لیے صوبوں کو ٹیک سے کٹھا کرنا پڑے گا فوڈ سیکیورٹی کے لیے نیشنل پالیسی لانا ہوگی پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل کے قلاب جہاد کا اعلان کیا تو نوٹس آگیا بھٹو زرداری موجود ہوگی اگر میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر میرا آواز آصفہ بھٹو زرداری ہوگی آپ کا پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں اس ملک کے عوام اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو نہیں مانتے ہیں ہم اس پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ کو پھار کے اورا دیں گے پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ پھار کر پھینک دیں گے اگر گرفتار ہو گیا تو کارکنو کے لیے آصف بھٹو موجود ہوں گی بلاول بھوٹوں نے مستقبل کا پلان دے دیا بولے عوام پر ظلم اور معاشی قتل برداشت نہیں دباؤ کے باوجود جدو جوہد جاری رکھیں گے قومی اسمبلی میں قائد ایوان آتے ہیں نہ قائد حضب اختلاف امید ہے شہباز شریف جلد واپس آئیں گے نیب راول پنڈی آفیس میں پوچھ گز پر واضح جواب نہ ملا تو تحریری سوال نامہ تھمایا گیا چیرمن پیپلز پارٹی ڈی جی نیب راول پنڈی ارفان منگی کی زیرنگرانی تفتیشی ٹیم نے چیرمن پیپلز پارٹی سے سوالات کیے ادھر نیب نے جالی ایکاؤنٹس کیس میں آصف زرداری کی زمانت منسوخی کے لیے سپریم کورٹ سے رضو کرنے کا فیصلہ کر لیا بلاول نے منی لانٹرنگ کر کے جائدادیں بنائیں خود کو بچہ بنا کر عوام کو گمراہ کر رہے ہیں ان پر الزام ابھی ثابت ہونا ہے بے گناہ ہی ثابت کرنے کے لیے عدالت میں جائیں مشیر احتساب شہزاد اکبر کی میڈیا ٹاک بولے عدالت نے بلاول کو بے گناہ نہیں معصوم کہا تھا جو شیخ رشید بھی کہتے ناروال سپورٹ سٹی کیس نیب وضاحت کرے احسن اقبال کی گرفتاری کیوں ضروری ہے کہیں نہ کہیں یہ سلسلہ ختم ہونا ہوگا نیب کے گرفتاری کے اختیار پر ایک تفصیلی فیصلہ جاری کریں گے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ارطر من اللہ کے ریمارکس نیب روسیکیوٹر نے بتایا کہ احسن اقبال کو گرفتار نہ کرتے تو ریکارڈ ٹیمپر ہونے کا خط شاہ تھا عدالت نے پھر اس تفسار کیا کہ بتائیں کون سا ریکارڈ ہے جو وہ قراب کر سکتے ہیں شاہد خاکان اباسی کو رہا نہ کریں نیب نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جواب جمع کرا دیا چوبیس صفات پر مستمیل جواب میں نیب نے موقف اپنایا کہ ایل این جی ریفرنس دائر ہو چکا شاہد خاکان جمانت کے مستحق نہیں درخواست خارج کی جائے نیب کا سابق وزیراعظم پر من پسند کمپنیوں کو نوازنے اور حقائق چھپانے کا الزام سالحہ مارل ٹاؤن کیس پر نیا بینچ بنائیں جی آئی ٹی سے متعلق درخواست کا فیصلہ تین ماہ میں سنائیں سپریم کورٹ کا لاہار ہائی کورٹ کو حکم نئی جی آئی ٹی کو کام کرنے سے روپنے کی عوابی تحریک کی اپیل مسترد تین رکنی بینچ نے ریمارکس یہ کہ جی آئی ٹی اپنا کام کرتی رہے سانہہ مارل ٹاؤن میں لوگوں کی زندگیاں گئیں فیصلہ جلد از جلد آنا چاہتے ہیں مار نہیں پیار بچوں پر تشدد ان کی ذہنی نشونماں کے لیے نقصان دے ہیں مار سے محبت جنون یا کچھ اور کراسی میں بیٹے اور بیٹی نے ماں کی لاش بارہ سال تک فریزر میں چھپائے رکھی دونوں مر گئے تو بچوں کے ماموں نے لاش گلچن اکبال میں پھینک دی لاش کو ٹھیکانے لگانے کی سی سی ٹی وی فوٹیج نائنٹی ٹو نیوز نے حاصل کر لی ادھر مذہبی سکارر مفتی فارق المقادری کہتے ہیں یہ ماں سے محبت نہیں جہالت ہے لاہور میں اس اس پی مفخر عدیل اور ان کے قریبی دوست کے لاپتہ ہونے کی گتھی سلچ نہ سکی پولیس کو تحقیقات کے دوران مفخر عدیل کے زیر استعمال سرکاری جیپ جوہر ٹاؤن سے مل گئے مفخر عدیل کا موبائل فان بھی جی تھری بلوک میں بند ہوا سابق اسسسٹنٹ ایٹرنی جنرل شہباس احمد کی تلاش بھی جاری پی ایس ایل کا کاؤنٹ ڈاؤن میلہ سجنے میں صرف سات دن باقی جو شوخ پروش بڑھنے لگا پشاور ظلمی کے سٹار ڈرن سیمی کی کراسی کے نیازن سٹیڈیم آمد بڑے ایونٹ کے لیے پریکٹس شروع کر دی پی ایس ایل کا میلہ بیس فروری سے سجے گا جوش جزبہ اور جنون سے بھرپور چولستان جیپ ریلی کا آغاز گاڑیوں کی ریجسٹریشن ڈرائیورز اور نیویگیٹرز کا تیبی معاینہ جاری ریسنگ ایونٹ کا بازابتہ افتتاق کل وزیراعلا پنجاب کریں گے خواتین سامیت سو سے زائد ریسرز چار سو چھاسٹھ کلومیٹر ٹریک پر تیز رفتاری اور محرک کا مظاہرہ کریں گے اور شائر انقلاب فیض احمد فیض کا آج ایک سو نمہ یوم پیدائش انقلاب میں اٹھنے والی ہر آواز میں فیض آج بھی زندہ بھارت میں متناسے شہریت قانون کے خلاف مظاہرے میں طلبان فیض کی نظم ہم دیکھیں گے سے انتہا پسند مودی کے تخت کو ہلا کے رکھ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جے وی اوپل کیس میں بیان ریکارڈ کرا دیا ڈی جی نیب راولپنڈی کی سربراہی میں مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو متمن نہ کر سکے نیب نے پینتی سوالات پر مشتمل سوال نامہ تھما دیا بلاول بھوٹو زرداری نے گرفتاری کی صورت میں آصفہ بھوٹو زرداری کو متبادل قرار دے دیا اسلام آباز سے حسین احمد کی یہ ریپورٹ دیکھئے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کی جے وی اوپل کیس میں نیب اولڈ ہیڈکوارٹر پیشی ڈی جی نیب راولپنڈی ارفان منگی کی سربراہی میں چار رکھنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کے روبرو بیان ریکارڈ کرایا ٹیم نے پوچھ گچھ بھی کی سوال کیا کیا آپ زرداری گروپ آف کمپنیز کے ڈائریکٹر ہیں ارفان نئی منگی کے بھی جوائنٹ وینچر پر برائے راست سوالات نیب کرتی نہیں چلے گی نا 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 بھوٹو جی ہے جی ہے جی ہے بھوٹو زرائع کا کہنا ہے کہ ایک گھنٹہ تک پیشی کے دوران چیرمن پیپلز پارٹی بیشتر سوالوں کا تحریری جواب دینے پر اسرار کرتے رہے نیب نے واضح جواب نہ ملنے پر 35 سوالات پر مشتمل سوال نامہ تھما دیا اور دو ہفتوں میں جواب دینے کی ہدایت کر دی ذرائع کہتے ہیں بلاول بھوٹو جوائنٹ وینچر اپل سے متعلق نیب کو مطمئن نہ کر سکے ریکارڈ بلاول کے پرانے تحریری بیان کی نفی کرتا ہے پنجاب کی عزت بلاول خیبر کی شجات بلاول بلوچ کی عزت بلاول پیشی کے بعد بلاول بھوٹو نے نیب پر حراسہ کرنے کا الزام آئد کر دیا موقف اختیار کیا کہ نیب کو نیجی لیندین کی تحقیقات کا کوئی حق نہیں اگر میں گرفتار ہوتا ہوں تو میری آواز آصفہ بھٹو زرداری ہوں گی پاکستان پیپلس پارٹی کے کارکن کے لیے آصفہ بھٹو زرداری موجود ہوگی اگر میں گرفتار ہوتا ہے تو پھر میرا آواز آصفہ بھٹو زرداری ہوگی پیشی کے موقع پر جیالوں کی بڑی تعداد نیب اورڈ ہیڈ کوارٹر پہنچی لیکن کسی کو بھی اندر جانے کی اجازت نہ دی گئی کیمرامین عمران چودری کے ساتھ حسین احمد نائنٹی ٹو نیوز اسلام آباد نیا بلاول بھٹو کے خلاف جیوی اوپل کیس کی تحقیقات کر رہا ہے شریف آدمی سیاست میں آ کر غریب ہو جاتا ہے آصف زرداری کے صدر بنتے ہیں بلاول امیر ہو گئے شہزاد اکبر کی میڈیا سے بھٹو کہا سپریم کورٹ نے بلاول کو بے گناہ نہیں معصوم کہا مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے بے گناہ ہی نہیں بلکہ وزیر اعلیٰ ہونے کی وجہ سے نکالا گیا تاکہ وہ وزیر اعلیٰ کے طور پر اپنا کام جاری رکھ سکیں جب یہ سارا دھندہ چل رہا تھا بلاول بھٹو سات سال کے نہیں تھے ان کا مزید کا کہنا تھا آئیے آپ بھی جانئے شریف آدمی تو سیاست میں آ کے وزارت میں آ کے غریب ہو جاتا ہے وہ اپنی جائدادیں بیچ کے زمینیں بیچ کے اپنے پیسے پورے کرتا ہے آپ ایسے ہونہار تھے کہ آپ ادھر آپ صدر مندکت ہیں آپ کی تمام دیکلیڈ عمدن ہے اور سوہ عرب روپے کی آپ نے جائداد بنا لی اس کی پوچھ گچھ کے لیے آپ کو بنایا گیا تھا تو آج انہوں نے بارہا اس چیز کو دھرائیا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ جی بلاول بھٹو جو ہے بے گناہ ہے تو سب سے پہلے بلاول صاحب کاش آپ نے تھوڑی سی تعلیم پاکستان میں بھی حاصل کی ہوتی آپ کو کس عدالت نے کہہ دی آپ بے گناہ ہیں بلاول صاحب کو بے گناہ تو خیر انہوں نے ہرگز نہیں کہا تھا یہ ضرور شاہد کہا تھا کہ وہ معصوم ہیں لیکن ایسی چیز تو روز شیخ رشید بھی بلاول کے بارے میں کہتے رہتے ہیں پہلے آپ کو یاد ہے ان کے ایک اور بزرگ تھے جنہوں نے کہا مجھے کیوں نکالا اور اب یہ آئے ہیں مجھے کیوں بلایا تو یہ جو ان کو بلایا تھا یہ جی وی اوپل جوائنٹ وینچر ہے اوپل ٹو ٹو فائیو اس کیس کا نام ہے اس کیس کے اندر یہ ابھی انکوائری انویسٹیگیشن ہو رہی ہے نیت کے سامنے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ کے اوپر آپ کے دس خط موجود تھے بلکہ آپ نے یہ بھی جو فرمایا تحقیقاتی اداروں کے سامنے کہ آپ ملک سے باہر تھے آئی بی ایم ایس ڈیٹا کے تحت ثابت ہوا کہ آپ تو اس وقت ملک کے اندر موجود تھے یہ تو ناصر وہاں جھوٹ بولتے ہیں باہر آ کے جھوٹ بولتے ہیں کہ میں معصوم بچہ ہوں حضور آپ جس وقت یہ سارا دندہ چال رہا تھا اس وقت دو ہزار گیارہ کی بات ہے بارہ کی بات ہے اس وقت آپ سات سال کے نہیں تھے آپ کافی بالغ ہو چکے تھے آپ کی طبیعت پہ اتنا گران گزرتا ہے کہ اگر آپ کو بلا لیا جا براد علی شاہ کے اوپر ایک الزام ہے اس کی تفتیش ہونی چاہیے ان کا نام بھی ایسیل پہ ہونا چاہیے لیکن یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ وہ چیف منسٹر ہیں ایک صوبے کے اگر ایسیل پہ نام آتا ہے تو ان کے کام میں حرج ہوگا اس لیے ان کا نام نکال دیا جائے کوئی بے گناہی پہ آج ملک میں مہنگائی کی شرعہ چودہ فیصد پر ہے شہری علاقوں میں مہنگائی کی شرعہ چوبیس فیصد تک ہو چکی ہے بدترین اقتصادی بہران انسان کا پیدا کردہ ہے راہنما مسلم لیگ دون ایسین اقبال کی تنقید مہمیہ سنگی میں خیتاب کرتے ہوئے کہا اپوزیشن کے خدشات سو فیصد درست ثابت ہوئے ہیں آج ملک میں مہنگائی کی شرعہ چودہ فیصد پر ہے ان کا مزید کیا کہنا تھا آپ بھی جانے یہ ایک سفر ہے جو تقریباً اٹھارہ مہینے میں اس حکومت نے اپنی ان کامپیٹنس اپنے ان ایکسپیرینس اپنی ان ڈیسیزن اور اپنے ان ڈیفرنس کے ساتھ عوام اور معیشت کی طرف جو انہوں نے برتا اس سے پہنچا دیا ہے یہ بدترین اقتصادی بہران مین میڈ کرائیسس ہے جس کے پیچھے اس حکومت کی نہ اہلی نہ لائکی نہ تجربے کاری عوام سے اور ان کے مسائل سے بے حصی ہے یہ اپنی ہر ناکامی کو قومی اداروں کے اوٹ میں اس کی شیلڈ میں چھپنے کی کوشش کرتے رہے لیکن پاکستان کے بائیس کروڑ عوام کو ایک ایسے پروگرام کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا جس نے آج قوم کی چیخیں نکال دی ہیں ان سے جو سوال کریں او جی انہوں نے یہ کیا آپ نے یہ کیا بھئی یہ بیعث یہ ہو رہی ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو اپنے عمل کا جواب دو دس سال بیس سال پہلے کی بات نہیں ہو رہی ہے باتیں ہوئیں تو ترکی بہ ترکی جواب بھی آیا کوئی بھی ایک سال کے اندر معیشت کا ڈھانتہ تبدیل نہیں کر سکتا خسروب اختیار کا احسن اکبال کو جواب بولے جب کرزوں کا حجم اٹھتر فیصد ہوگا تو سارا پیسہ سود ادا کرنے پر ہی جائے گا معیشت پر سیاست کا وقت نہیں ہے ملک چلانے کے لیے سوبوں کو ٹیکس اکٹھا کرنا پڑے گا فوڈ سیکیورٹی کے لیے نیشنل پالیسی لانا ہوگی بدقسمتی سے عساق دار نے نونڈی کی حکومت کو فائدہ دیا قوم سے سیاسی تقریریں کرنے کا وقت نہیں ہے ایوان میں زراد پر بحث کرنے کی ضرورت ہے کوئی بھی سا ایک سال کے اندر معیشت کا ڈھانچہ تبدیل نہیں کر سکتا خسروب اختیار کا احسن اکبال کو جواب بولے جب کرزوں کا حجم اٹھتر فیصد ہوگا تو سارا پیسہ سود ادا کرنے پر ہی جائے گا معیشت پر سیاست کا وقت نہیں ہے ملک چلانے کے لیے صوبوں کو ٹیکس اکٹھا کرنا پڑے گا برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمیشنر نفیز زکریہ کی جانب سے نو منتحب پاکستانی نجات برطانوی عراقی نے پارلیمنٹ کے اعزاز میں استقبالیہ دیا گیا جس میں لارڈ غیر ملکی سفیروں اور نمائے شخصیات نے شرکت کی مزید جانتے ہیں بیورو چیف یو کے گلام حسین آبان کی اس ریپورٹ میں پاکستان ہاؤس لندن میں نو منتخب پاکستانی ممبران برٹش پارلیمنٹ کے عزاز میں پروکار تقریب کائے نقاد کیا گیا ہائی کمیشنر کی سرکاری رہائشگاہ پر ہونے والی تقریب میں مختلف ممالک کے سفیروں اور پاکستانی کمیونٹی کے چیدہ جیدہ شخصیات نے اس شرکت کی تقریب کے مہمانے خصوصی وفاقی وزیر قانون فروغ نسیم تھے جبکہ اٹرنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان نے خصوصی شرکت کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے پاکستانی ہائی کمیشنر نفیس زکریہ نے تمام ممبران پارلیمنٹ اور دیگر مہمانوں کا شکریہ دا کیا ان کا کہنا تھا کہ منتخب براکین پارلیمنٹ پاکستان اور برطانیہ کے درمیان تعلقات کی بہتری کے لیے کام کریں گے تقریب میں جیتنے والے تمام پندرہ آرکین پارلیمنٹ کو مدو کیا گیا تھا تاہم مصروفیات کے وجہ سے صرف چار آرکین پارلیمنٹ نے اس عشائے میں شرکت کی جس پر شرکاں نے حیرانگی کا بھی اظہار کیا تقریب سے وفاقی وزیر قانون فروغ نصیب نے مختصر گفتگو کرتے ہوئے پاکستانی نیاد برطانوی ممبران پارلیمنٹ کو مبارک بات پیش کی انہوں نے برطانوی ممبران پارلیمنٹ سے پاکستان ستاون کرنے کی اپیل بھی کی پاکستان ازی نو از تیکن ایک کانٹم لیپ این مری ایسپیٹس ارس سٹرگل تورز ایکانومی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ممبران پارلیمنٹ نے پاکستانی ہائی کمیشنر کاش شکریہ دا کیا ممبران پارلیمنٹ نے کشمیر کے مسئلے کو اہم قرار دیتے ہوئے اسے بھرپور طریقے سے اٹھانے کا مطالبہ کیا یہ بیسیکلی سیلیبریشن ہے ان ایمپیز کے لیے جو ابھی الیکشن میں جیتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پندرہ ایمپیز جو ہے ہمارے پاکستان ریلیجن کے ایمپیز بریٹش ایمپیز انہوں نے اپنی سیٹی جیتی ہیں ہم آئے لیے بڑی خوشائن بات ہے بہت خوشی ہے بہت فغر ہے ہمیں اپنی کمیونٹی کے اوپر اور اس میں اس زفاہ جو ہے گیارہ تو پرانے جو پہلے ایمپیز سے وہ ری الیکٹ ہوئے ہیں اور چار جہے نئے ایمپیز آئے ہیں تو ہم نے ان سب کو یہاں پر خیر مقدم کیا ہے ان کا The situation in Kashmir continues to worsen by the day آج ہم دیکھ رہے ہیں the illegal and draconian blockade continues and I still hold the same view the international community has an absolute duty to do more on this issue اس طرح پچھلے اڑائی تین سالوں میں میں نے ہرکے کے اندر لوگوں کے کام کیا اس کو جاری رکھوں گا اور کوشش کروں گا کہ لوگوں کی جدی خدمت ہو سکے وہ کی جا سکے as a new mp first and foremost is my duty to represent the constituency get myself known within the constituency although i've been in politics for a very long time representing birmingham as a councillor for over 20 years it's important that my role as an mp is established so i'm going to take it very humbly as they say to start off with and concentrate on the issues first and foremost that affect the constituency but most importantly if there's human rights issues کشمیر کے اندر جو ظلم و ستم بپا ہو رہا ہے اس کے لیے ہمیں برطانیہ میں رہ کر کے اپنی جو کمپین ہے اس کو بہتر طریقے سے آپ مزید چلانے کی ضرورت ہے تقریب میں عراقین پارلیمنٹ زارہ سلطانہ عمران حسین محمد یاسین محمد طاہر لارڈ قربان اور بیرونس نوشینہ مبارک لارڈ زمیر چودری اور دیگر نے شرکت کی تحریک انصاف کشمیر لیڈز کے سینئر رہنماؤں کی جانب سے اہم اجلاس مناقیت کیا گیا اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے ازاد کشمیر قانون ساز اسمبلی اور میر پور جلسہ سے خطاب سے تحریک ازاد کشمیر کو تقویت ملی ہے مزید تفصیلات آصف قریشی کی اس ریپورٹ میں دیکھئے پاکستان تحریک انصاف کشمیر نارت کے سینئر رہنماؤں سابق سیکٹری نارت ڈاکٹر پرویس چودری سابق صدر ڈیوزبری ویسٹ یارک شائر چودری محمد فازل نے پارٹی اجلاس سے خطاب کیا یہ اجلاس چودری جبار کی طرف سے بلائیا گیا تھا مکررین نے کہا مقبوز آوادی میں چھ ماہ سے زائد عرصہ سے جاری کرفیو پر پوری دنیا میں آواد کشمیری عالمی دنیا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ مقبوز آوادی میں جاری کرفیو کے خاتمہ سے لے کر مقبوز آوادی کے سٹیٹس کو اصل حالت میں بحال کروانے کے لیے اقدمات کیے جائیں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرکا کا کہنا تھا کہ وزیراعظم پاکستان عمران خان کے پانچ فروری کو آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے خطاب سے تحریک آزاد یہ کشمیر کو تقویت ملے تقریب میں صدر مسلم کانفرنس لیڈر بابا محمد رزاق صدر سیٹی کیپ چودری جاوید پیپلز پارٹی کے رہنما چودری نصیج جمعیت علماء اسلام لیڈز کے رہنما حاجی یاکوب عالم سمیت دیگر افراد میں شرکت کی آصف قریشی 92 نیوز لیڈز والسل میں جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ کے ذرہ احتمام مقبول برد شہید کی چھتیسمی برسی نہائیتی عقیدت و احترام سے منائی گئی برسی کا احتمام جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ والسل کے صدر ماسٹر ارشد پرویز نے کیا جس میں سیاسی کارکنوں سماجی رہنماوں نے بھرپور شرکت کی تفصیلہ طرفان احمد فرانس کی اس ریپورٹ میں دیکھئے دنیا بھر کی طرح برطانیہ میں آباد کشمیریوں نے مقبول برد شہید کی چھتیسمی برسی نہائیت عقیدت و احترام کے ساتھ منائی اس سلسلے میں والسل کے ایک مقامی حال میں جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ کے زیر احتمام ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا تقریب میں جمع کشمیر لیبریشن فرنٹ برطانیہ کے مرکزی قائدین نے برطانیہ بھر سے شرکت کی اور شرکائے تقریب کو مسئلہ کشمیر کی اہمیت نویت اور اس کے حل کے بارے میں آگاہی دی مقررین نے مقبول برد شہید کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اس عظم کا اظہار کیا کہ وہ مقبول برد شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر پر قابض قوتوں کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے رہیں گے مقبول برد شہید نہ صرف خود بلکہ اپنے چار بھائیوں سمیت دھرتی ماہ کشمیر پر قربان ہوئے حبیق اللہ برد غلام نبی برد ظہور برد مقبول برد میں سلام پیش کرتا ہوں شامالی بیگم اور مقبول برد صاحب کی والدہ مہترمہ جن کو اللہ نے یہ حوصلہ بکشا کہ انہوں نے اپنے چار بیٹے دھرتی ماہ کشمیر پر قربان کیے یہ شاید ہی تاریخ میں کہیے ان کا مزید کہنا تھا کہ کشمیری کوئی بھیڑ بکریہ نہیں کہ جن کے مستقبل کا فیصلہ دوسرے کریں ہر آنٹھنے آدمی کے اوپر ایک گن بردار کھڑا ہے جو گن لے کر مسلحہ بندہ وہاں پر اس کی افاظت ہے اس کے لئے کھڑا ہے اور اس کا عالم آپ یہ دیکھیں کہ آپ جب گھر سے نکلیں گے جب آپ کسی گھری کے اندر جائے گے تو آپ کو آل قدم کے اوپر بجی نظر آئے گے جس نے مقبول بڑ کو جنم دیا اور پہاروں کشمیر کے بلند و بالا پہاروں اور آسمان کی چوکے اوپر مقبول بڑ لکھ دیا ہے اور کیا مر تک اس کا نام بلند و بالا پہاروں اور آسمان کی چوکے اوپر لکھا جائے گا تقریب کے مہمان خصوصی لیبریشن فرنٹ کے سفارتی شعبہ کے سربراہ راج ازافر خان تھے جمہو کشمیر برطانیہ کے صدر تحسین گلانی جنرل سیکٹریلیا قدلون جے کے ایل ایف کے مرکزی قائدین محمد صادق شکیل جرال سمیت دیگر نے بھی خطاب کیا جو کشمیر کی ازافر کی تحریک ہے وہ کسی طرح بھی دبائی نہیں جا سکتی اور لوگوں کا حوصلہ اور عظم بلند ہے کہ جتنی بھی قربانیاں دینے پڑی اور مقبول بٹ شہید کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کشمیر کی ازادی کے لیے قربانیاں دیں گے یہ پرورام جو مقبول بٹ کی برسی کے ساتھ میں ہورسے میں بنایا گیا ہے انتہائی کامیاب پرورام تھا مقبول بٹ شہید کے بتائے ہوئے رستے پر چل کر ہی جمہو کشمیر کی ازادی اور محتاری کی اس تحریک کو کامیاب بنایا جا سکتا ہے اور برطانیہ کے اندر رہنے والے ایک ملین کشمیریوں سے ہماری گزارش ہے کہ آپ لوگ اس تحریک سے جڑیں تاکہ ہم اپنے بطن کی ازادی اور خودمستاری کو حاصل کر سکیں بقبول بٹ کی اس پر غام کو ہم دور آتے ہیں کہ کشمیر کشمیریوں کا ہے کشمیر کا ذرہ ذرہ کشمیریوں کا ہے اور اس کشمیر کی خاضر ہم لڑیں گے ہم بہریں گے یہ ملک ہمارا ہے اس کی جنگ ہم کریں گے اس موقع پر کلیم جرال نے ایک کشمیری کا رول ادا کرتے ہوئے ٹیبلو بھی پیش کیا کہ ہیسائی ہوتا تو یہودی ہوتا یا کوئی چھوٹا ساکھتا ہیسائیوں کا یا یہودیوں کا ہوتا تو کب سے فیصلہ ہوتا لیکن مسلمانوں کے تو دشمن ہی بے شمار ہیں میں نے میں نے ارکا لیا ہے تقریب کے آخر میں شہدائی کشمیر اور کشمیر کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں عرفان احمد فراز 92 نیوز والسل برطانیہ بلٹن میں یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا آپ دیکھتے رہیے 92 نیوز یوکے ملائشیا میں کام کرنے والی پاکستانی محنت کشم کو مالی تحفظ مل گیا مزارت برائے اوورسیز پاکستانیز انڈ ہیومن ریسورسز ڈیولپمنٹ پاکستان اور سوشل سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ ملائشیا کے ماہ بین اہم معاہدہ تیپا کیا ملائشیا میں کام کرنے والی پاکستانی محنت کشوں کے لیے بڑی خوش خبری وزیر اعظم عمران خان کے دورہ ملائشیا کے سمرات سامنے آنا شروع ہو گئے وزارت برائے اوورسیز پاکستانیز انڈ ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ پاکستان اور سوشل سیکیورٹی ڈیپارٹمنٹ ملائشیا کے ماہ بین ایک اہم معاہدہ تیپا گیا اس حوالے سے کولالمپور میں سوشل سیکیورٹی ملائشیا کے ہیڈکوارٹرز پر ایک باوقار تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں ہیڈ آف چینسری شہزاد خسین ڈیفینس اتاشی کمانڈر عبرار اسحاق ویزا کاؤنسلر محمد افضال طاہر ڈیپٹی ہائی کمیشنر میاں عاطف شریف اور کاؤنسلر غلام حیدر سمیت سوشل سیکیورٹی ملائشیا کے عالی اہدداران نے شرکت کی اس تاریخی معاہدے پر پاکستان کی جانب سے ہائی کمیشنر آمنہ بلوچ جبکہ ملائشیا کی جانب سے محکمہ سوشل سیکیورٹی کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر ڈیٹو سری محمد ازمان نے دستخط کیے اس موقع پر پاکستانی ہائی کمیشنر آمنہ بلوچ نے معاہدے کی اہمیت پر روشنی ڈالی انہوں نے بتایا کہ اس کے تحت ملائشیا میں قانونی طور پر کام کرنے والے ریجسٹرڈ محنت کشوں کو کسی بھی حادثہ کی صورت میں مفتبی سہولیات میسر کی جائیں گی اگر خدا نہ خواستہ کوئی محنت کا حادثاتی طور پر مستقل معذوری کا شکار ہو جاتا ہے یا اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے لوہہکین کو اس کی تنخواہ کے مصابی تاہیات مہانہ وظیفہ ملتا رہے گا اس محایدے کا مقصد یہ ہے کہ پاکستانی ورکرز جو کہ ملیجیا میں کام کر رہے ہیں خدا نہ خواستہ کسی بھی ایکسیڈنٹ کی صورت میں یا ان کے انتقال کی صورت میں تو ان کے جو انڈ ورکر جو بینیفٹس ہیں وہ ان کی لوہہکین تک پہنچ جائیں اور ان کے جو خدا نہ خواستہ کسی ایکسیڈنٹ کی صورت میں میڈیکل بلز ہیں وہ ان کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ ذمہ داری اٹھا ہے تو اس محایدے کے تحت جو ایمپلوئیز ہیں ملیجین ایمپلوئیرز ہیں وہ اپنے ورکرز کو ان کے ساتھ جو ہے وہ ریجسٹر کریں گے اور پھر وہ اس کے جو فوائد ہیں وہ تمام ورکرز کو ملیں گے سوشل سیکیورٹی ملائشیا کے چیف ایگزیکٹیو آفیسر دیتو سیری محمد ازمان کا کہنا تھا کہ حکومت پاکستان کے میندکشوں کے فلاہ و بہبود میں سنجید کی قابل استائش ہے ہی پہنا چکابیت میں اس علیکنہ کی کوئی کریں گے ہی سوشل لسلور ک PV site سے چکہ پاکستان کے Margaret بلا، اپ basis کی پاکستان kiedy باشتر کریں گے لئے پاکستان کو Pamar بھی ششکت کریں گے کیgetsوں سے پ exfoli prefterm نہ ، شروب سے چکے کی ایمپلے ہیں ہی در زقد تھےreso پاس نے اجازم کیاً یقوی کی ہے تقریب کے آخر میں سوشل سیکیورٹی ملیشیا کے سیبداد سینی محمد آزم کی جانب سے پاکستانی ہائی کمیشنر آمنہ بلوش اور دیگر شرکہ کو جذبہ خیر سگالی کے تحت سوینیر اور تحایف پیش کیا گئے وزیراعظم عمران خان کے اوورسیس پاکستانیوں کی فلاہ و عبود کے وی ان کو آج عملی شکل دے دی گئی ملیشیا میں پاکستانی جو محنت کشکام کر رہے ہیں ان کی فلاہ و عبود طبعی امداد اور کسی بھی حادثہ کی صورت میں مالی امداد کے لیے معاہدہ عملی شکل پا گیا ملیشیا میں رہنے والے محنت کاشر ان کے خاندان وزیراعظم عمران خان کے اس احسن اقدام کو ہمیشہ یاد رکھیں گے کیمرہ ٹیم کے ساتھ جعوید الرحمان نائنٹی ٹو نیوز کولل نمپور ملیشیا جب رارٹل ہمارا ہے اسے سپین کو نہیں دیں گے ہاؤس آف لارڈ کے میمبر لارڈ نظیر احمد نے بارسلونہ میں نائنٹی ٹو نیوز سے خصوصی گفتگو کی اور کہا کہ بریکزٹ کے بعد برطانیہ 28 ممالک کی بڑی منڈی سے محروم تو ہوگا مگر وہیں برسلز کے بیوروکریٹ کنٹرول سے نکل کر دنیا بھر میں ڈائریکٹ تجارت بھی کر سکے گا انہوں نے مزید کیا کہا آئیے آپ کو بھی سنواتے ہیں میرے ساتھ لارڈ نظیر موجود ہیں بریکزٹ کے بعد جو صورتحال ہے یورپ اسے کس طرح متاثر ہوگا اور یوکے کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے آئیے ہم ان سے پوچھتے ہیں ایک بہت بڑا نقصان تو یہ ہے کہ ایک بڑی منڈی تھی جس کی وجہ سے جو بریٹش پروڈکٹ ہیں وہ 28 ممالک کے اندر وہ مارکٹ کر سکتے تھے بزنس بہت زیادہ تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس میں فائدے بھی ہیں کیونکہ اب برطانیہ جو ہے وہ برسلز کے جو بیوروکریٹس ہیں ان کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے وہ دنیا بھر میں جا کے ڈریکٹ وہ ٹریڈ کر سکیں گے چاہے امریکہ ہو یا ایزیا ہو یا آفریقہ ہو اور برطانیہ پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم کومن ویلتھ کنٹریز کے ساتھ ڈریکٹ جو ہے وہ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ برطانیہ یورپین یونین سے باہر نکل رہا ہے یورپ سے باہر نکل رہا ہمارا جو جزیرہ ہے وہاں پہ ہی رہے گا تو کیونکہ ہم فروٹ سپین سے لیتے ہیں تو سپین سے ہی بہتر ہے کہ ہم لیں کیونکہ اس کی اخراجات جو ہیں یا ترکی سے لے لیں گے مروکس سے لے لیں گے تو بزنس بھی ٹھیک چلے گی لیکن ہمارے ایک میلین تقریباً لگ بگ پینشنرز ہیں جو سپین میں رہتے ہیں تو ان کے حوالے سے ابھی ایک سال ہے برطانوی حکومت وہ نگوشیٹ کر رہی ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ تقریباً ایک سال کے اندر کلیر ہو جائیں گی جبرالٹر بھی ایک حصہ ہے اسے کس طرح سے اس کی تقسیم ہوگی اور وہاں پہ رہنے والوں کا جو مستقبل ہے وہ کیا ہوگا جبرالٹر ہمارا ہے بریٹش سو ہم وہ آپ کو نہیں دینے والے اس پہ تینشنز پہلے بھی چلتی رہی ہیں تو پہلے تو یورپین یونین جو ہے اس کو ریزولف کرتا رہا ہے میرے خیال میں جو سپینش گورنمنٹ ہے اس کو بھی ریلیسٹک رہنا چاہیے کیونکہ ملیٹرلی برطانیہ سے یہ کبھی بھی چھین نہیں سکتے ہاں جو ڈیفرنسز ہوتے ہیں کیونکہ جبرالٹر کے سوائیول بھی سپین کے ساتھ ہی لنکٹ ہے کیونکہ پروسپیرٹی بزنس جو ہے وہ سپین کے ساتھ ہی کیونکہ نزدیک ترین یعنی یہ تو تو اس لیے ان کے ساتھ ہی وہ بہتر ہے ٹریڈ کرتے ہوئے اور ان کے جو ریسٹرکشنز ایسی ہے جس طرح نورڈن آئیلن اور سدن آئیلن کے اندر جو ہماری کمپلیکیشنز ہیں یورپ میں بسنے والے جو پاکستانی ہیں وہ بہتر مستقبل کے لیے یوکے سیٹل ہونا بڑی خوشی کا باعث سمجھتے ہیں کیا سمجھتے ہیں ان کی مشکلات بڑھیں گی جن کے پاس تو یورپین پاسپورڈ ہوگا جس کے پاس سپینش پاسپورڈ ہوگا میرے خیال میں ان کی مشکلات اتنی زیادہ نہیں بڑھیں گی لیکن جن کے پاس پاکستانی پاسپورڈ ہے یہاں کی ریزیڈنسی ہے ان کے لیے تھوڑا سا چیلنج ہوگا کیونکہ ہماری گمہمٹ نے یہ انانونس کیا ہے کہ وہ پوائنٹ بیس سسٹم جو ہے وہ انٹریڈیوز کروا رہے ہیں تو اگر آپ کوالیفائیڈ ڈاکٹر ہیں یا انجینئر ہیں یا پولیس آفیسر ہیں یا سوشل سروسز میں بہت ساری لسٹ انہوں نے وہ پبلش کی ہے جن لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے تو وہ ان لوگوں کے لیے ایسانیاں پیدا ہوں گی لیکن جو نارمل ورکر ہیں جن کے کوالیفیکیشن نہیں ان کے لیے مشکلات بڑھیں گی یہ تھے لارڈ نظیر جنہوں نے بریکزٹ کے بعد کی صورتحال پہ ہمیں تفصیلہ ناغا کیا کیمرا ٹیم کے ساتھ شاہد احمد شاہد نائنٹی ٹو نیوز بارسلونا سپین یورپ میں آباد مسلمان کمیونٹی اپنی نئی نسل کے لیے جہاں دنیاوی علوم پر خصوصی توجہ دیتی ہے وہیں اسلامی تعلیم کے لیے بھی بڑے بڑے مناقص تعمیر کیے جا رہے ہیں فرنکفرٹ میں بھی جامعہ مسجد غوثیہ دائرہ پاک دارالسلام کی تعمیر زور و شور سے جاری ہے اسی پر دیکھتے ہیں آسکر مرزا کی یہ ریپورٹ جامعہ مسجد غوثیہ ادارہ پاک دارالسلام کے نئے مرکز کا تعمیراتی کام زور و شور سے جاری ہے مسجد کے ایک حصے کا دھانچہ مکمل ہو چکا ہے جبکہ دوسرے حصے کا کام جلد شروع کر دیا جائے گا جرمنی میں یہ پہلی عبادتگاہ ہوگی جس کی سیٹی کانسل سے بقاعدہ اجازت مسجد کے نام پر لی گئی ہے اور یہ مسجد منار اور گمبہ سمیت تیار کی جائے گی گزشتہ روز کمیونٹی کی سرکردہ شخصیات کو مسجد کا بقاعدہ وزٹ کروایا گیا اور تعمیراتی کام پر اب تک آنے والے خرش کی تفصیلات بتائیں گئیں امام مسجد جامعہ مسجد غوثیہ ادارہ پاک دارالسلام کاری صدیق اور مسجد انتظامیانہ یوکی یورپ اور سکینڈینیویا میں آباد مخیر حضرات سے مسجد کی تعمیر میں دل کھول کر اتیاد دینے کی اپیل کی اتیہ دینا چاہیں ان کے لئے ویلکم ہے ہمارا آکاؤنٹ نمبر آپ کو مل جائے گا اس سے آپ ہمارے ساتھ رابطہ بھی کر سکتے ہیں ٹیلی فون پہ آکاؤنٹ میں جس طرح بھی کوئی آدمی دوست دینا چاہتا ہے ان کے لئے ہم ویلکم کرتے ہیں جامعہ مسجد غوثیہ پاک دارسلام کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے جس کا آدھا حصہ جو ہے وہ اپنے تکمیلی مراحل میں ہے جن جن احباب نے آج تک دامے درمے قدمے سخنے اس میں حصہ لیا اللہ رب العزت ان کی تمام کابشوں کو قبول فرمائے اور تمام کی محنتوں کو سمر آبر فرمائے سب لوگوں نے جن لوگوں نے یہاں پہ تعاون کیا ہے کسی بھی سلسلے میں خدا ونطالعہ ان کے اس تعاون کو قبول اور مضور فرمائے ان کا مزید کہنا تھا جن اللہ پاک نے مالو ذر سے نوازہ ہے انہیں چاہیے کہ مسئل کی تعمیر میں بڑھ چر کر حصہ لیں مرزا 92 نیوز جرمانی شائر انقلاب فیض احمد فیض کا آج ایک سو نومہ یوم پیدائش ہے فیض احمد فیض نے اپنی نظموں اور غزلوں کے ذریعے عوامی مسائل کو جاگر کیا لوگوں میں جذبہ حریت پیدا کیا معروف عدیب اور دانشور کی زندگی کی حوالے سے بتا رہی ہیں فاطمہ توزہرہ اپنے اس ریپورٹ میں انقلاب جدد اور شخصی آزادی کے علمبردار فیض احمد فیض کو کون بھول سکتا ہے معاشرتی مسابات انسانی حقوق کے علمبردار اور اردو کے احساس شائر فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکورٹ میں پیدا ہوئے فیض احمد فیض نے گورمنٹ کالیش لاہور سے ایم اے انگلیش اور اورینٹل کالیش لاہور سے ایم اے ارپی کیا اپنی شائری اور نصری تحریروں میں فیض احمد فیض نے مسلوم انسانوں کے حق میں آواز اٹھائے اور انسان پر انسان کے جبر کو قبول کرنے سے انکار کیا اپنے آشار کے ذریعے جابر حکمرانوں کے مظالم کو عوام کے سامنے بینکاب کرنے پر قید ہوئے فیض احمد فیض کو علمی اور عدبی حدمات پر متائد عالمی اور قومی آزازات سے نوازا گیا فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے اور لاہور میں آسودائے خاک ہیں ہمیشہ جدت پسندی اور جمہوریت کی بات کرنے والے فیض احمد فیض کی ترقی پسند سوچ آج بھی زندہ ہے فاطمہ تزاہرہ 92 نیوز لاہور جو رکے تو کوہے گیران تھے ہم جو چلے تو جان سے گزر گئے رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا مشہور انقلابی شاعر فیض احمد فیض کی شاعری صرف پاکستانیوں ہی نہیں بھارتی عوام کے سینوں میں بھی دل کی طرح دھڑکتی ہے اس کا مظاہرہ ہوا مودی کے متنازر شہریت قانون کے خلاف احتجاجی مظاہروں میں جب طلبہ نے مشہور انقلابی نظم ہم دیکھیں گے سے انتہا پسند مودی کے تخت کو ہلا کر رکھ دیا موسیقی اس نیوز بولیٹنز سے فیل وقت اتنا ہے مزید اپ ڈیٹس اور قبروں کے لیے آپ دیکھتے رہیے نائنٹی ٹو نیوز یوکے موسیقی